صحیح ہوتل کے روم نمبر 302 کی مسٹری کیا ہے ایک رپورٹ ہوتل کے روم نمبر 302 کی مسٹری گوپال ٹو منالی ہوتل میں مرڈر ہوتل میں لڑکی کے ساتھ انٹری وہ باہر آیا تو ہاتھ میں بیک تھا منالی کی خوبصورت وادیاں لیکن وادیوں کے ایک ہوتل میں ایسا خوکناک راز دفن تھا جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے ایک ہوتل میں لڑکا لڑکی دونوں نے 13 تارک کو چیک ان کیا لیکن 15 تارک کو جب لڑکا ہوتل سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ لڑکی نہیں تھی پاس میں بیک تھا ہوتل سٹاف نے پوچھا بھی لیکن لڑکا ہوتل سٹاف کو گمرا کرتا رہا ادھا ٹیکسی میں ویٹر اور ڈرائیور نے جب بیک رکھا تو بیک بھاری ہونے پر انہیں شک ہوا بیک کھولنے کو کہا گیا لیکن ڈر کے مارے لڑکا فرار ہو گیا کہ ایک لڑکی نے ایک سسپیشیر سا بیگ ایک ٹیکسی میں رکھے وہ وہاں سے بھاگ گیا تو اس انفرمیشن کے انسار ہمارے جو ایسے چو تھے تو وہ وہاں موقع پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر چیک کیا اور ان کو یہ پتا لگا کہ اس بیگ کے اندر ایک یووٹی کا ایک ڈیڈ باڈی ملا ہے تو ایمیریٹلی جیسی یہ انفرمیشن آیا تو ہم نے کافی سارے ٹیم بنائے اور جو ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے ہمارا وہ پرائیم سسپیکٹ تھا تو اس کو ہم نے اپریہنڈ کیا چند گھنٹوں میں کلو سے آروپی یوک پکڑا گیا اسے دفاق کہیں کہ ہوتل کے روم نمبر 302 میں لڑکا لڑکی دونوں گئے تھے اور ہتیا کتھارہ 302 ہی لگی ہے تحقیقات میں یہ بات سامنی آئی کہ مرتک لڑکی بھوپال کی رہنے والی تھی آدھار کارٹ سے بہچان ہوئی لڑکی کے نام پر ہوتل کی بھوکنگ تھے آروپی لڑکا ونوٹ راٹھ اور پلول ہریانہ کرنے والا ہے جتنا ابھی ہمیں آرے پاس پرائما فیسی انفرمیشن ہے اس کے انسار ہمیں معلوم پڑا ہے کہ جو اکیوز ہے وہ ہی اس فرم بلول دسٹکٹ ہریانہ اور وکٹیم کا دیٹیلز ای کانوٹ ڈسکلوز at this point of time اور باقی ہم ان کے پریوار والوں سے بھی سمپرک میں ہے جو وکٹیم ہے اور ان کا جو کیا ہے وکٹیز دیر بیکگراؤنڈ اس کی ہم اور انیویسٹیگیشن کر رہے ہیں آخر لڑکی کی موت کیسی ہوئی کیا دونوں پریمی پریمیکہ تھے دونوں کے بیچ ریلیشن کیا تھا ابھی کئی راز کا کھلنا باقی ہے منالی تھانا پولس ہوتل کے روم نمبر 302 کی تحقیقات کر رہی ہے منالی میں سچن شرما کے ساتھ بیرے ریپورٹ نیوز 18 مدhepردیش 36 کر اور اب بات موسم کی آج سے مدhepردیش میں ہیٹ ویو کا الڑ جاری کر دیا گیا ہے تیرہ شہروں میں تاپمان 42 دگری سیلسیلس کے پار جا سکتا ہے جہاں گوالی ارچمبل میں ہیٹ ویو کا اثر دیکھنے کو ملے گا گوالی ارچمبل کا پارار 44 دگری سیلسیلس کے پار راجے کے کئی حصوں میں بھیشن گرمی پڑے گی اور لوگوں کو ابھی گرمی سے کوئی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے ویسے میں آج سے جو ہیٹ ویو کا الڑ جاری کیا گیا ہے وہ تیرہ شہروں میں زیادہ پرابہوی نظر آئے گا جس میں 42 دگری سیلسیلس کے پار ٹیمپرچر جا سکتا ہے گوالی ارچمبل میں ہیٹ ویو چلے گی اور گوالی ارچمبل کا پارہ 44 دگری سیلسیلس کے آس پاس رہنے کی سمبھاب نہ جتائی جا رہی ہے راجے کے کئی حصوں میں بھیشن گرمی کا اثر دیکھنے کو ملے گا لوگوں کو ابھی یہاں کوئی راحت نہیں ملنے والی ہے اس بھیشن گرمی سے لوگوں کو تپنا جھلسنا پڑ سکتا ہے اور ایسے میں بہت آوشک ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں چونکہ گرمی تپا سکتی ہے جھلسا سکتی ہے تیرہ شہروں کے لئے خاص کر جو الڑ جاری کیا گیا ہے اس کے چلتے مرینہ گوالی اردتیا بھنڈ شیوپر میں اور ان شہروں میں ادھکتم تاپمان چوالیس بیالیس تیتالیس کے آس پاس رہنے والا ہے اور ایسے میں جو دھوپ سے بچنے کے احتیاطی قدم ہیں وہ اٹھائے جانے کی آوشکتہ ہے اور ہمارے سے ہوگی پرشاند اس بقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشیل بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرشاند پہلے آپ کے پاس آتے ہیں موسم بیبھاگ کی طرف سے جو الڑ جاری کیا گیا ہے تیرہ شہروں کے لئے کیا کہتا ہے یہ الڑ بلکل الڑ آشی شکر ہم ذکر کریں تو کل بھی موسم بیبھاگ نے بھوشوانی کی تھی خاص طور سے گوالیٹ چمبل کی بیلٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس میں اور ڈیٹیل سے سوشیل بھی جڑے وہ بھی بتائیں گے لیکن گوالیٹ چمبل دراصل وہاں سردی بھی اسی پیمانے پر پڑتی ہے اور گرمی بھی اسی پیمانے پر پڑتی ہے چوالیٹ سے اوپر پارا جانے کی پوری سمبھاونہ ہے اور یہ اٹھارہ تاریخ یعنی کل سے گہیں تو ہم ہیٹ ویف شروع ہو جائے گی موسم بیبھاگ کے جو ویگیانک ہیں ان کی مانے تو اور دوسرا یہ ایک ہفتے تک لو یا پھر ہیٹ ویف لگاتار لوگوں کو ستاتی رہے گی پریشان کرتی رہے گی ابھی کوئی راحت ملنے والی ہے نہیں چونکہ مونسون آنے میں بھی تھوڑا سا وقت ہے مدی پردیش میں بھی مونسون قریب پندرے جون کے بعد آتا تو یہ بہت لمبا وقت ہے ابھی دوسرا کیول گوالیٹ چمبل کی بات نہیں ہے گوالیٹ چمبل کے علاوہ باقی پردیش کے دوسرے حصوں میں بھی تاپمان چوالیس سے اوپر پہنچے گا آج حالکہ یہ تھوڑا سا ضرور ہو سکتا ہے کہ تاپمان چوالیس سے نیچے رہے لیکن کل سے جو تاپمان ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا اور ایک دو دن کے اندر جو تاپمان کا ویگ ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا جائے گا اکتالیس بیالیس تک پردیش کی یہ استحتی رہے گی گوالیٹ چمبل کا الگ معاملہ رہے گا گوالیٹ چمبل مہموماً لوگوں کو زیادہ چنتا اور زیادہ کیر کرنے کی ضرورت رہے گی عشیش اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر موسم ویبھاق کا جو انمان ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کاس طور سے گوالیٹ چمبل اور پورے پردیش کے نظریے سے ایک ہفتے تک یہ گرمی لوگوں کو لگاتار ستاتی رہے گی عشیش بلکل اور یہاں پر کیا کوئی راحت رہے گی یا نہیں رہے گی اس پر بھی بات چیت کریں گے گوالیٹ چمبل کی بات چلی ہے تو یہاں سوشیل کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کریں گے سوشیل ابھی جو ٹیمپریچر ہے وہ میکسیمم چوالیس ڈگری کے آس پاس جانے کی سمبھاونا ہے احتیاطی طور پر پرشاسن کی طرف سے کیا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے عام لوگوں کے لئے کیا کچھ یہاں پر ایڈوائیزری جاری کی گئی ہیں بلکل دیکھیں اگر گوالیٹ چمبل انچل کی بات کریں تو گوالیٹ میں کل کا جو ادھکتم تاپمان تھا وہ قریب قریب چوالیس ڈگری پہنچ چکا تھا اس کے علاوہ دتیا مورینا بھنڈ سہیت ان جو جلے ہیں گوالیٹ چمبل انچل کے سب ہی میں جو تاپمان کا پارا ہے وہ بیالیس ڈگری سے چوالیس ڈگری کے آس پاس رہا تھا اب موسم بیباگ کا کہہ رہا ہے کہ لگاتار گرمی کا اثر اب بڑھے گا کیونکہ راجستان سے جو گرم ہوا آ رہی ہے لگاتار ان کی گتی بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد ان گرم ہواوں کے چلتے ہی گوالیٹ چمبل انچل میں پارا اب اگر آج کی بات کریں تو چوالیس سے پیتالیس ڈگری کے آس پاس گوالیٹ چمبل انچل کے خاص طور پر گوالیٹ بھرنڈ مورینا دھتیا جلو کا پارا رہے گا اس کے ساتھ ہی شیوپوری اور گناہ میں بھی پارا چڑے گا اس کے علاوہ موسم بیباگ نے جو ایڈوائزری جاری کی اس کے مطابق یہی ہے کہ اب ہی اورنج الٹ کے بعد ریڈ الٹ کی استطیق میں جانے والا ہے گوالیٹ چمبل انچل اور کل سے ہیٹ ویو کا اثر شروع ہوگا میں نام کہنا نہیں چاہتا یہ کہا ہے کہ ہر سال ہم ایک ایک پردین منطری ریپیٹ کرے گا یہ دیش میں ستھیر سرکار نے کتنے سارے فائدے کیے ہیں یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے تیس سال تک استھیر سرکاروں کا درد دیش نے بھی جلا ہے دیش کے یواؤں نے جلا ہے ڈیڑھ پیڑی پوری نکل گئی استھیر سرکاروں میں دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا اب موڈی جی کے نیتروتوں میں دو ٹم ستھیر سرکار آئی ہے اور تیسرے ٹم جیادے ستھیر سرکار آئے تو میں مانتا ہوں دیش کی جنتہ موڈی جی کے لقص کے ساتھ ہے اور اسی کے لیے وارٹ کریں آپ کیجریوال جی کو جو انٹیرم بیل ملا ہے آپ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر میں کوئی ٹپنی کرنا نہیں چاہتا پرانتو سپریم کورٹ کے فیصلے کو جیس طرح سے عام آدمی پارٹی کچھ میڈیا کے گروپس اور زیادہ تر جنرلیسٹ اس کو کیجریوال کی ویجائے مان کر چل رہے ہیں میں تھوڑی اس کی سپشٹتہ کرنا چاہتا ہوں ان کی پلی سپریم کورٹ کے سامنے کیا تھی ان کی پلی تھی کہ میری ایرسٹ ہی گیر کانونی ہے میری ایرسٹ کو رد کر دیجے مطلب مجھے یہاں سے بری کر دیجے سپریم کورٹ نے نہیں مانا پھر پلی کو موڈیفائی کیا کہ ٹھیک ہے چلو بھئی ایرسٹ رد کرنا چھوڑ دیجے مجھے بیل دیجے سپریم کورٹ نے نہیں مانا سپریم کورٹ نے سیف اتنا کہا کہ آپ کا چوناؤ کے پرچار کا جو مانگ ہے اس کو آپ پورا کریے ہم آپ کو انٹریم بیل دیتے ہیں اور ایک تاریخ آپ کو سرندر کرنا ہے وہاں تک نہ سرکار میں کوئی کام کرنا ہے نہ اوفیس آنا ہے اب اس کو یہ بڑا ویجائے اور کلین چیٹ مان رہے کلین چیٹ نہیں ہے چار سیٹ پڑا ہے ابھی کورٹ کے سامنے اگر ان کو اتنا ویسواستہ تو سیسن کورٹ میں کوسنگ ڈالتے کہ میرے خلاف چارج ہی گلت ہے وہ تو اپنے روڈ شو وغیرہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دے دیجے مجھے پھر جیل میں کوئی نہیں بھیجے گا دیکھیں اب یہ تو سپریم کورٹ کے جد صاحب جنہوں نے ان کو انٹریم بل دیا ان کو سوچنا ہے اس کے بڑا ان کا کنٹی مہر کوئی ہو نہیں سکتا کیا سپریم کورٹ دیش کا ویجائے پراجے کے آدھار پر گناہ کا نینے کرے گا میں نہیں کہہ رہا ہے کیجریوال جی کہہ رہے ہیں میں تو سنا بھی نہیں آپ نے کہا میں نے اکبار میں پڑھا ہے پرنتو اگر انہوں نے کہا ہے تو دیش کی سپریم کورٹ کے فنکسننگ پر ان کا بہت گلت ٹپنی ہے کیا ان کے باہر آنے سے اور ان کی جو یہ ٹیکہ ٹپنی سے انڈی آلائنس کو فائدہ ہوا ہے آپ کے نظریے سے دیکھیں میں ایسا مانتا ہوں ایک مطدہ تہین آتے کہ جہاں جہاں وہ جائیں گے سراب گھوٹالا یاد آئے گا اب فائدہ ہوگا یا نقصہ ناپ پنجاب میں پرچار میں جہاں جہاں جائیں گے سراب گھوٹالا ہی لوگوں کو دکھائی دے جا کئی لوگوں کو بڑی بوٹل دکھائی پڑے گی میں اوریسا کی طرف موڑتی ہوں پردھان منتری نے نوین بابو کے خلاف ایک بہت ہی سٹرونگ سٹیٹمنٹ کیا تھا اور نوین بابو نے بھی ایک ویڈیو بنایا پہلے کبھی ایسے ہوتا نہیں تھا اوریسا میں پردھان منتری جی اور نوین بابو کے بارے میں میں تب کوئی ایک دوسرے کے خلاف ایسے پرسنل سٹیٹمنٹ کریں دیکھیں کسی بھی نیتہ کا سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ حالیہ ستھیتی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے ابھی کس ستھیتی کو دیکھ کر پردھان منتری جی نے سٹیٹمنٹ کیا اور میں بھی مان رہا ہوں کہ وہاں سرکار بدلنے جا رہے ہیں سینٹر کے لیے اینڈ سٹیٹ وہاں پہ دونوں ایلیکشن چل رہے ہیں دونوں ایلیکشن ہے راجے سرکار اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی بنید کشمیر میں پیسفول پولنگ اور بنگال میں ہنسہ یہ ہوا ہے چوتھے راؤڈ میں جو لوگ 370 پر سوال اٹھاتے ہیں میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ 14 پرسط وارٹنگ سے 40 پار کر گیا اس سے بڑی کوئی سفڑتا 370 کی نہیں ہو سکتی سارے ایکسٹریمیسٹ گروپ کے نیتا آج جا کر پول کرے ہیں بہت کس کو دینا نہیں دینا وہ ان کا ادھکار ہے مگر کم سے کم لوگتانتری پرکریہ کا وہ حصہ بھنے پہلے چناؤ کے بھائیسکار کے نارے لگتے تھے آج سانتی پوروک کہیں ایک ڈنڈا بھی نہیں چلا ایک بھی ریگنگ نہیں ہوئی اور دھائریہ پوروک کسی بھی دل کا کوئی فریاد نہیں دھائریہ پوروک پولنگ ہوئی یہ بتاتا ہے کہ بدلہ ہوا ہے اور میں بتاتا ہوں پہلی بار چالیس پرتیسط سے زیادہ ویشتہ پیت کاسمیری پندیتوں نے ووٹ ڈالے اب تک آکڑا تین پرتیسط سے اوپر کبھی نہیں گیا پہلی بار چالیس پرتیسط کاسمیری پندیت اور ویشتہ پھر جو تھے انہوں نے ووٹ ڈالے یہ بتاتا ہے کہ جنتہ کے اندر کنی اب ہم ڈیموکرسی کے ساتھ جا سکتے ہیں جب آپ پریوار وادی پارٹی کے بارے میں کہہ رہے تھے اب NC اور PDP جو ہے ان کے نیتہ تو آئیں گے جیت کر آئیں گے آپ نے کہا تھا کشمیر میں یہ لوگ نہیں آئیں گے مجھے لگتا ہے پریوار وادی ہیں ساری پارٹیا کہتے ہیں ہم 370 واپس لائیں ساری پارٹیا کہتے ہیں کہ ہم 333 چاہتے ہیں ساری پارٹیا کہتے ہیں کہ ہم UCC کا ویروت کریں ساری پارٹیا CAA کا ویروت کرتے ہیں اور ساری پارٹیا برشت آچار میں آک کنٹ ڈوبی ہوئی ہیں تو انڈی ایلائنس کا ایک کلچر کومن ہے یہ ساری چیزیں بریکٹ کے بارو ور بریکٹ میں ساری والی انڈی ایلائنس چاہیے یا جیس پر ابھی تک 25 پیسے کا بھی آروپ نہیں ہے 23 سال مکھے منتری پیدان منتری رہتے ہوئے بھی ایسے نریندر مودی چاہیے دیش کی جنتہ نتائی کرنا ہے عمی ویدیش میڈیا جو راہول گاندی کہتے وہ ہی بات اٹھاتی ہے کہ آپ 400 کا نمبر چاہتے ہیں آپ ڈیموکریسی کو تھرورٹل کر رہے ہیں ایک مہین جیسا ویدیش میڈیا لے کے آئی ہے اور ممتہ بینر جی نے جو کہا ہے ویدیش میڈیا کے ابھی پر اس دیش کے مطل نتائی چاہیے foreign interference ہوتا ہے election میں through میڈیا بھولنے دیجئے تیسرے دین وہ چھٹی پر جائیں گے جب 40 50 article دو ہفتے میں آتے ہیں الگ الگ جگہوں سے australia سے لے کے amerika سے لے کے یورپ middle east ہر جگہ سے جب articles آتے ہیں وہ articles indian میڈیا میں آتے پائپ کی ستھتی کی جانچ کی ہے اور اس لگوں کو ستر کیا جا رہا ہے کہ پینے کے پانی میں کوئی لاپرواہی نہ کریں بڑھتے آگے 36 گھر میں وشنو دیو سائے سرکار کا بڑا فیصلہ online e transit پاس ویوستہ کے شروعات کی گئی ہے خنیجوں کے پریبہن کے لیے online e transit پاس سی ایم وشنو کیا لکھا نہ کوئی گھڑ بڑ نہ گھوٹ الا 36 گھڑ سرکار میں ایمانداری کا بول بھرشتہ چار مکت بنے گا ہمارا 36 گھڑ اور خبر مرینہ سے جہاں ٹرانس فارمر میں آگ لگنے کی کچھ تصویریں سامنے آئیں دکھائیں گے آپ کو رسل شورٹ سرکٹ کے چلتے آگ لگنے کی آشن کا ظاہر کی جاری اور جیس گارڈن کے پاس لگے ٹرانس پارمر میں آگ لگ گئی تھی سوچنا کے بعد دمکل کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر پاور سپلائی کٹ کر یہاں آگ بجھانے کا کام کیا اور آگ پر کسی کابو پایا جاسا کا دو تصویر ہیں اس وقت آپ کی ٹیو سکرین پر اور بلاس پور میں گھر میں چائے بناتے سمیں گیس سیلنڈر میں بلاس ہو گیا دراصل گیس سیلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی اور چائے بناتے سمیں یہ حادثہ ہوا آگ سے بری طرح سے محلہ جھلز گئی موقع پر پہنچی ڈائل 112 کی ٹیم نے آگ پر کابو پایا اور یدنندر نگر تفرا کشیتر کی یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں چائے بنانے کے دوران ایک دھماکہ ہوا گیس سیلنڈر میں ہوا یہ دھماکہ جس سے محلہ بری طرح سے جھلز گئی اور یدنندر نگر تفرا کشیتر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے اور آج سے شروع ہوگا سو پیلا انڈر بریج دراصل آج سے لوگوں کے لیے کھولا جائے گئے بریج ٹاؤن شپ پٹری پار آنے جانے والوں کے لیے سمیں بچے گا دو بھاگوں میں بلٹے شہر کو جوڑتا ہوا سو پیلا انڈر بریج اور بھلائی واسیوں کو بڑی راحت ملی ہے اور اس انڈر بریج کے شروع ہونے سے کافی سمیں کی بچت ہوگی اور یہاں دیکھیں تصویریں جو سامنے آئی ہیں وہ کافی خودصورت ہیں اور کافی بہترین یہاں پر کاری گری اور چتر کاری بھی دیکھی جا رہی اور اگلی بڑی خبر اندار سے جہاں ایم ڈی ڈرگ کے پیو کے کنیکشن کی جانچ اب تیز کر دی گئی ہے جانچ کے لیے ناکوٹیک سٹیم کشمی روانہ ہو چکی ہے فرار ٹرک ڈرائیور اور مرزا کی تلاش میں ٹیم جوٹی ہوئی ہے انتراشر ڈرگ ریکٹ کا یہاں پر بڑا خلاص ہو سکتا ہے دراصل پاک ادھکرت کشمیر سے ڈرون کے مادیم سے ایم ڈی ڈرگ بیجی گئی تھی جس کی انمانت قیمت 35 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور اور سلیم کی گرفتاری بھی ہوئی ہے ان سے پوچھتاج کی جاری ہے یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ یہ تک سمیت نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن کشمیر میں جا کر بھی کرنی ہوگی ایسے میں ناکوٹکس کی ٹیم کشمیر کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور ممبئی میں ہورڈنگ گرنے کے بعد رائیپور پرشاسن بھی الرٹ ہے دراصل راجدھانی میں چھت پر لگی ہورڈنگ کو لے کر جانچ شروع کی گئی ہے پرانے اور جر جر ہورڈنگ کو ہٹایا جائے گا پرمیشن کے علاوہ ہورڈنگ سائز تیہ کرے گا نگم اور نگم آیوکت ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر رہی ہیں اس کے سمبند میں جو بڑے اور بھاری بھرکم ہورڈنگ لگائے گئے ہیں ان کی جانچ ہوگی اور ان کی مضبوطی کو جانچ پر خواہ جائے گا اور گھروں کے چھتوں پر لگے ہورڈنگ کو بھی جانچ پر خواہ جائے گا تاکہ جو مومبئی میں گھٹنا گھٹیت ہوئی جس کی وجہ سے کاری لوگوں کی جانچ چلی گئے اس طرح کی گھٹنا کی یہاں پر سنرا مرتی نہ ہوگا اور 20 بڑی خبریں